سبحان اللہ موڑ لیا کرے اپنا نفر نماز کے وقت مجد حرام کی طرف اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھر لیا کرو اپنا نفر اس کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گجیش بجوز ان لوگوں کو جنا اقصافی کرے ان سے سنا کرو تم ان سے بلکے صرف ان سے ڈرا کرو تاکہ میں پورا کروں گی اپنا انعام تم پر تاکہ تم راہے راست پر ثابت قدم رہو بار ملابا فرماتے ہیں کہ اس حکم کا تقرار علم کے مختلف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تحمیل جبلہ کی تین علتیں ذکر فرمائی ہیں آپ کی نظار کے مطابق جبلہ تبدیل فرمایا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اظہار ہے اور یہ تصدورِ الہی ہے کہ ہر دول نازم رسولوں کی امتوں کے لیے تبلہ بنایا جس کی طرف امو کرتے تھے نہیں اس میں مخالفین کے اعتراضات کو دفع کرنا ہے کہ ہر علت کے ساتھ اس کے معلوم کا امو کو بنا دیا جائے جب سے مطلوب کو ہر دلیل کے ساتھ بنایا جاتا ہے دوسری تقرار کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس کے لیے کہ تبلہ کی ایک شام اور عظمت ہوتی ہے اور اس کی تنصیق فتنہ اور شبہ کا باعث ہوتا ہے اس لیے یہی مناسب تھا کہ سمجھ کو موقع کیا جائے اور اس کا ذکر تقرار کے ساتھ ہو لعلیٰ یکونا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کبلہ تو ہے کعبہ یہود اور مشرقین کیونکہ فرمایا کہ لِمْ نَاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّا مِ اَنْ نَاسِ بَعَدْ يَهُودُ وَمُشْرِقِينَ ہیں کیونکہ وہ تارات میں پڑھ چکے تھے کہ کعبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کبلہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کبلہ کی طرح پر جائے گی اگر یہ تحویل کبلہ نہ ہوگی تو وہ تمہارے خلاف یہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں اسی طرح موسیقین مکہ ہی جانتے تھے عبراہیم علیہ السلام کا کبلہ کعبہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں ملت عبراہیم علیہ وسلم اگر تحویل کبلہ نہ ہوگی تو وہ کہتے تھے یہ کیسا تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ تو ملت عبراہیمی کا کرتے ہیں اور ان کے قبلہ کی مخارفت کرتے ہیں اگر شاہد ہے کما آسلنا فیكم رسولا منکم یدلو علیکم آیاتنا ویزدکیكم ویعلیمكم ویلیمکم کتاب والحکمت ویولیمکم ما لن تکونو تعلمون جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے پھر کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتی اور بات کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں جنہیں تم نہیں جانتے تھے اللہ کا دربار میں دعا ہے لعب العالمین سید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے ہمارے حال پر اکرم فرما ہے ہمیں سیاطی مستقیم مدل میں دیتو فیق عطا فرما ہے ہماری مشکلات آسان فرما ہے پریشانیان فرما ہے پاکستان کو استخدام عطا فرما ہے آمین یا رب العالمین اللہ مسلم علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد محنج لجود والکام اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عمر بناتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا وکینا عداب اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد رب العالمین